نیپ کے بعد ایف آئیے کی باری حمزہ شہباز کے لیے ایک کے بعد ایک مشکل ایف آئیے کا حمزہ شہباز کو رہائی کے بعد طلب کرنے کا فیصلہ حمزہ شہباز کو رمضان شگر ملز کیس میں سمن بھیجا جائے گا آپ کو اپ ڈیٹ کر رہے ہیں اس وقت تازہ ترین تفصیلات سے نیپ کے بعد ایف آئیے کی باری حمزہ شہباز کے لیے ایک کے بعد ایک مشکل ہے اور ایف آئیے کا حمزہ شہباز کو رہائی کے بعد طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں قائد حضب اختلاف پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کے مشکلات میں کوئی کمی نہیں آ رہی آج کورٹ لکپ جیل سے رہا ہوں گے لیکن جیسے ہی رہا ہوں گے اس کے بعد ایف آئی اے نے بھی بلانے کی تیاری کر لی ہے ہمارے ساتھ نمائندگان موجود ہیں نمائندہ لاہور نیوز عمر جاوید اور راہیل علی سب سے پہلے بات کریں گے عمر جاوید سے عمر کہیے گا جی بلکل حمزہ شہباز آج جیل سے رہائی پائیں گے لیکن ان کی مشکلات جائیں وہ ہرگز کم نہیں ہوں گی کیونکہ رفضان شگر مل جس میں لانڈرنگ کیس جو مقدمہ دائج کیا وہ ایف آئی اے نے اس کے اندر فیصلہ کیا گیا ہے کہ حمزہ شہباز کو گرفتار کرنے سے پہلے طلب کیا جائے گا اور طلب کرنے کے بعد ان سے دوبارہ سن کا بیان جائے ریکارڈ کیا جائے گا ذراعہ کا بتانا ہے کہ جو حمزہ شہباز کے خلاف ایف آئی اے میں کیس ہے اس میں وہ ڈائریکٹ ملبس آئی یعنی ٹھیک ہے اوبر ہمارے ساتھی رہے گا ہمیں جوئن کیا ہمارے نمائندار راہیل علی نے راہیل کیا ایف آئی اے حمزہ شہباز کی رہائی کا انتظار کر رہے تھے سمن جاری کرنے کے لیے جی ایف آئی اے انتظار کر رہا ہوگا کیونکہ ان کا انہوں نے پچھا بھی درچ کر رکھے حمزہ شہباز کے خلاف لیکن تاہل ابھی کوئی ایسا فیصلہ نہیں کیا گیا کہ حمزہ شہباز کو فوری رہائی کے بعد گرفتار کر لے جائے کیونکہ اسی کیس میں بھی ان کی زمانہ تو یہ بیس ماہ وہ جیل میں رہے ہیں اور اسی سمنٹا جلتا کیس میں ایف آئی اے جو ہے وہ ایف آئی اے نے درچ کر رکھے جس میں پچیس سرب روپے کی مجموعی طور پر جو ہے وہ کرپشن کی جو ہے وہ عزامات ہیں شہباز شیف فیملی میں جس میں شہباز شیف ہیں سلمان شہباز اور حمزہ شہباز اس وجہ سے دسمبر کے مہینے میں جیل جا کر بھی بقیدہ طور پر تحقیقات کی گئی تھی جس میں ڈریکٹر ایف آئی اے لہور اسے تحقیقاتی دنگ کا خود بھی حصہ تھے اور پانچ سوالات در مشمل جو ہے وہ سوال نامہ شہباز سے حمزہ شہباز کو دیا گیا تھا اور ان سے پوچھا یہ گئی تھا کہ آپ رمضان شگر ملک کے جو ہے وہ سی اے او تھے اور آپ کے بلا میں گوست ملازمین کے اکان میں حوالہ انڈی کی رقم جو ہے وہ منتقل ہوئی ہے جس میں حمزہ شہباز کا کہنا یہ تھا کہ وہ سی اے او ضرور تھے لیکن کاغذوں کی حد تک کے سیاسی مصرفیات کی وجہ سے وہ جو ہے وہ کاروبار میں زیادہ انوار نہیں تھے سیاسر میں زیادہ موت تھے سلمان شہباز جو ہے وہ سارے کاروبار دیکھتے ہیں ایف آئی نے یہ بھی پوچھا کہ رزوان قریشی جو مبینہ طور پر آپ کا فرنٹ بین ہے انہوں نے رقم حصول کرنے کے بعد آپ کے قوم میں منتقل کی جس پر ان کا کہنا یہ تھا کہ وہ ان کے رزوان قریشی کو جانتے ضرور ہیں لیکن رقم منتقل کرنے کے حوالے سے ان کے پاس کوئی ایسے شماعیت موجود نہیں ہے نا وہ حوالہ ان کے کسی کاروبار میں ملویس ہے ان کا کہنا یہ تھا کہ سلمان شہباز مکمل طور پر کاروبار دیکھتے تھے اور بطور سی ایو انہوں نے کبھی فنانچل معاملات میں جو ہے وہ مداخلہ نہیں کی ہم ایف آئی نے یہ بھی ان سے پوچھا تھا کہ بطور جو سی ایو آپ کو جو ہے وہ جو کیش بکس ہیں ان کا ریکارڈ دیکھنا چاہیے تھا بکہ جو ہے برکار دیکھنا چاہیے تھا انہوں نے کہا کہ انہوں نے پھر سارے اختیارات جو ہے وہ چی فنانچل آفیسر کو دیئے دے ہوئے تھے تحقیقات تو چلیں ہیں اور تحقیقات میں کافی حد تک جو ہے وہ ایف آئی نے ان سے سوالوں کے ذریعے جوابات جو ہے وہ لے لیے ہیں جرائے کا کہنا یہ ہے کہ بھی رہا ہونے کے بعد فیصلہ کیا جائے گا کہ مدر شباز کو طلب کرنا ضروری ہے یا نہیں ہے جو ہے ان سے جو ہے وہ تحقیقات جیل میں جا کے کی گئی تھی اور اس کے بعد اگر ایف آئی اے سمجھتے ہیں کہ ان کو طلب کیا جائے گا تو ان کو بلاہ سے جو ہے وہ تحقیقات میں مزید سوالات ٹھیک ہے راہیل آپ ہمارے ساتھ رہیے گا نمائندہ لاہور نیوز عمر جاوید سے بات کریں گے عمر جاوید ایف آئی اے نے کمر قسلی ہے کہ جیسے ہی حمزہ شہباز باہر آئیں گے انہیں سمن جاری کیا جائے گا فیصلہ کیا گیا ہے تو اس سارے معاملے پر مسلم لگ نون کے جانت سے اب کیا حکمت عملی اپنائی جائے گی کیونکہ حمزہ شہباز پہلے ہی بیس ماہ جیل میں رہے ہیں جس طرح سے راہیل ابھی بتا رہے تھے کہ وہ بیس ماہ بعد جیل سے رہا ہو کر آج باہر آ رہے ہیں تو اسی چیز کو مدنظر رکھتے ہوئے کہ ایک پلٹیکل وکٹمائزیشن والا انصر چلا جائے گا اگر ایف آئی اے جو ہے وہ فوراں گرفتار کرتی اس لیے ہمارے ذراعہ کا بتانا ہے کہ مسلم لگنون بھی اس چیز کے لیے تیار ہے اور ایف آئی اے بھی اس چیز کے لیے تیار ہے کہ فوری طور پر کوئی ایسا اقدام نہ کیا جائے جس کو وہ پلٹیکلی ان کے اگینسٹ ہے وہ پلئے کرتے ہیں اس لیے حمزہ شہباز کو ابتدائی طور پر بلانے طلب کرنے کا فیصلہ کیا گیا کہ وہ طلب کریں گے کیونکہ اس کی نیب کے کیس سے نویت ہے وہ بالکل مختلف ہے نیب کے اندر یہ ڈریکٹ انوالو نہیں تھے اس کیس کے اندر لیکن اس کیس کے اندر وہ ڈریکٹ انوالو ہیں کیونکہ یہ اس کمپنی کے سی اے او تھے ایک فی اے کے پاس اس چیز کا سو فیصلہ ثبوت جو موجود ہے کہ یہ سی اے او تھے اس کمپنی کے رمضان شگر ملکے سیکنڈلی جن ملازموں کے اکاؤنٹس میں پیسے آئے ہیں ٹی ٹی اور حوالہ اب نیب کے بعد ایف آئے کی باری ہے اور ایف آئے کے جانب سے حمزہ شہباز کو طلب کیا جائے گا اور سمن بھی جاری کر دیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کو عمر جاوید راہی لیلی آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے